ریاستی حکومت کوویڈ نینٹین سے عملنے والوں کے پسمندگان کو پچاس ہزار روپے کی ایسگریشیاں دے گی اس سسلے میں تمام ذلہ کریکٹروں کو ہدایت دے دی گئی ہیں حکومت نے مرکزی وزارت داخلہ اور مرکزی وزارت سید کے گیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے ایرہم مستقین کو ادا کرے گی موقع میں سید کے سینئر رضوطاروں نے بتایا کہ ایسے خاندان کو جن کی افراد کوویڈ نینٹین کی وجہ سے فوت ہوئے لیکن ان کے ڈرس سینٹیفیکٹ پرس کا اندراج نہیں ہے انہیں بھی یہ امداد دی جائے گی اس کے لیے ایسے معاملہ سے نمٹنے کے لیے زلہ کریکٹر ڈسٹرک میڈیکل آفیسر اور سپریٹنٹ ہسپلپ اور مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اس بارے میں خطہ ہی فیصلہ کرے گی ایسگریشیاں کے لیے درخواسیں تمام داستہ ویزات کے ساتھ می سیوہ میں داخل کی جا سکتی ہیں کوویڈ نینٹین کی وجہ سے خودکشی کرنے والوں کو ایسگریشیاں نہیں دی جائے گی تلنگانہ انجیوز کی سنٹرل یونین نے اجاست ویکمہ سے اپیل کی کہ وہ سرکاری ملازمین کے درینہ مسائل کو فوری حل کرے تلنگانہ انجیوز ہیدرابار ڈسٹرک کے اجلاس کے بعد جس میں سو سے زائد خائدین چریک تھے سدر یونین سید مجی بھوسینی نے کہا کہ سرکاری ملازمین کو ہیلتھ کارٹ کی اجرائی ان کے اہم مطالبات میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ تمام ملازمین اور وزیف حیاب سرکاری ملازمین ہیلتھ کارٹ کے لیے اپنی تلخواہ کا ایک فیصد حصہ دینے کے لیے تیار ہیں یونین نے ملازمین کو ادا شد دی ڈی اے کی بھی اجرائی کا مطالبہ کیا اس موقع پر یونین کے سیکیٹری وکرم بھی موجود تھے ایکسیٹیو کی میٹنگ بھی جس کا فیصلہ پچھلے ایکسیٹیو میٹنگ میں رائی اندر صاحب اور سباب صاحب یہ تھے دلنگانہ جیوز کی جو سنٹر کیونکر ایکسیٹیو میٹنگ ہے آج کے بعد ہر ڈسٹک میں ایک میٹنگ منفظ کریں گے پرحال رائی اندر صاحب کے صدارت میں 13 ڈسٹک کے صدار اور سیکریٹریز بھی یہاں پر حاضر بھی کئی مسائل پر بات کیے اس میں انکم ٹیکس کی بات بھی کی گئی ٹرانسفرز کے بات بھی کی گئی سرکاری ملازمین کے جو نئے ڈسٹک سے ورٹو آرڈر پہ گئے ان کے بارے میں بھی بات کی گئی کارٹرٹ ڈاؤٹ سورسن کے بارے میں بھی بات کی گئی برحال راہندر صاحب کے صدارت میں تمام مسائل حل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی راہندر صاحب چیفنیس صاحب سے جو ملے تھے ان کے ذریعے سے کئی مسائل حل ہو گئے اور ایک دو دن میں پھر چیفنیس صاحب سے ہمارے صدارت صاحب ملنے والے ہیں اور صدارت صاحب کے صدارت میں تلنگانہ انجیو اس کے تمام خائد پرائمری میمبر سے لے کے ڈسٹک پریزیڈنٹ تک اور سٹیٹ پریزیڈنٹ تک بھی جیسی آر صاحب کے جو بھی سکیم سے اس کو پوری بھرپور طریقے سے وہ سکیم کو ہم لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کام کر رہے ہیں اور ایک بہت ضروری آج فیصلہ بھی ہوا تلنگانہ ہمارے جو ریوینیو کے ہمارے ملازیمین ہیں رائی اندر صاحب کے صدارت میں تین تی سٹسکوں میں ان لوگوں کو ایڈینٹیفائی کر کے ایک ریوینیو ووٹ بھی ریوینیو اسسیشن بھی بنانے کا وعدہ کیا گیا برحال سرکاری ملازیمین کو اور جو یہ نئے پریزیدنشل آرڈر سے پریشان ہے آپ کے ذریعے سے ہم یہ بتانا چاہیں گے کسی کو بھی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا تینکیو وری مچ جی تلنہا کانگرس کا پلینیری سیشن آئندہ سال ہیدر آباد میں منقید ہو سکتا ہے صدر تلنگانہ پردیش کانگرس کمیٹی اور اکنے پارلیمنٹ ریوین ترڈی نے پارٹی کارکونوں کے تربیتی کلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا انہا کہ دیمن میں صدر کانگرس سونیا گاندی سے منظوری حاصل کی جائے گی ریمنٹ ریڈی نے چیپ نیسٹر کے سندر شکر آؤ اور بی جے پی کے ریاستی صدر بندیس انجیک کے ارضامات اور جوابی ارضامات کو ڈرامے سے تابیر کیا انہا کہا کہ ریاستی بی جے پی مرکزی وزداخلہ امیر شاہ سے نمیندگی کرتے ہوئے چیپ نیسٹر کے خلاف سی بی آئی تلخیات کے کام جاری کروا سکتی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا رہی ہے مارکزی وزداخلہ امیر شاہ سے نمیندگی کرتے ہوئے مارکزی وزداخلہ امیر شاہ سے نمیندگی کرتے ہوئے نیل تانکரில دکھر مارکزی وزداخلہ امیر شاہ سے نمیندگی کرتے ہوئے مارکزی وزداخلہ امیر شاہ سے نمیندگی کرتے ہوئے امیر شاہ سے نمیندگی کرتے ہوئے نمیندگی کرتے ہوئے امیر شاہ سے نمیندگی کرتے ہوئے اور اس کے لیسنس سے ہونے والی آمدانی پر زیادہ توجہ دے رہی ہے عدل آباد میں میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بے روزگاری کے مسئلے پر بی جے پی اور ٹی آر ایس ایک دوسرے پر انظامات آیت کر رہے ہیں جبکہ سرکاری ملازمتوں کے لیے علیہ میں کے اجرائی کے معاملے میں ریاست حکومت سنجیدہ نہیں ہے جو تانے کہا کہ عدل آباد میں سابق چیم میسٹر ڈاکٹر ویہ شاہ شکر اڈی کے زمانے میں تخورات آر میں آئے تھے اس کے بعد سے اب تک کوئی نئے تخورات نہیں ہوئے ڈاکٹر ویہ شکر ایس ایک دوسرے پر ڈاکٹر ویہ شکر ایس ایک دوسرے پر ڈاکٹر ویہ شکر ایس ایک دوسرے پر موسیقی 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 کریے یا اسکیمہ بن کر کے یہ ترکاریوں پہ دھالوں پہ راشن پہ کم کریے وہ ہی بڑی بات ہے ہمارے کو بندرگوڑا منڈل میں شادی مبارک اور کلیانہ اسکیم میں دھانیوں کی شکایت کے بعد ایمارو شیخ فرحین کی خیادت میں ایک ٹیم نے بابا نگر ریاست نگر ایدی بزار اور چندین گھٹے میں می سیوہ ای سیوہ اور آن لائن سرویس سنٹروں پر دھاوے کیے اور وہاں سے اس اسکیم کے تحت داخل کرتا درخواستوں کا ضبط کیا شیخ فرحین نے بتایا کہ بسم اللہ آن لائن سرویس کے پاس کئی درخواستیں موجود تھی جس کے بعد اس کے دفتر کو مہربند کر دیا گیا اتحاوے میں ویلیج نیوینی آفیسٹر چندریہ کرشنہ گوڑ کے علاوہ سابر اسپیکٹر چندین گھٹا غوث خان نے حصہ لیا ایمارو شیخ فرحین نے شادی مبارک اور کلیانہ اسکیم کے درخواست گزاروں سے کہا کہ وہ راست منڈل آفیس میں اپنی درخواستیں داخل کریں واضح رہے کہ بعض آن لائن سرویس دفاتر شادی مبارک کے رخم دلانے کے لیے دس ہزار سا پچھنسا روپے درخواست گزاروں سے کمیشن کا طرف پر حصول کر رہے تھے بندلہ گوڑا منڈل کے اندر شادی مبارک اور کلیان لکشمی جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں جو لوگ پبلک جا کر آن لائن کرانے کے لیے انٹرنیٹ سینٹرز اور می سیوہ آن لائن سینٹرز میں جا رہے ہیں ان کے پاس جو میڈل میں ہیں یا آن لائن سینٹر جو رن کر رہے ہیں وہ لوگ پانرہ ہزار سے لے کے بیس ہزار تک ڈیمائن کر رہی ہے ایسا ہم کو یہ ایک انفرمیشن آیا ہے اور تھوڑے کمپلینس جب ہمارے لوگ انکوئیری کے لیے فیزیکل فائلز نہیں مل رہے بول کے میرے پاس میرے نوٹیس میں رکھے تو مائن وہ اپلیکیشن ہمارے تک کیوں نہیں پہنچا بلکہ اس کے لیے ہم لوگ انکوئیری کرنے کے بار یہ معلوم پڑھا کہ جو آن لائن سینٹرز یا انٹرنیٹ سینٹرز آن لائن کرنے کے بار یہ لوگ پبلک کے پاس پیسہ ڈیمائن کرتے ہوئے اگر وہ پیسہ نہیں دینے سے ان کے پاس ہی فیزیکل فائل رکھے مانڈل آفیس تک نہیں پہنچا رہے اس لیے ہم کو اپلیکیشن فیزیکل اپلیکیشن نئے رہنے کے وجہ سے انکوئیری میں بھی ہم کو ڈیلے ہو رہا اس لیے آج ہم لوگ جتنے بھی آن لائن انٹرنیٹ سینٹرز ہیں وہ سینٹرز پہ تیم تیم بنا کے ایک ترسلدار اور دو نیا ترسلدار سینٹرز پہ تیم بنا کے ہم لوگ سرپریز ریٹس ویدہ ہلپ آف لوکل پولیس افیشیل آج کر رہے ہیں اور اس کے اندر اب ہم لوگ بسم اللہ آن لائن سینٹر جو ہے اس کے اندر ہم لوگ ابھی پڑے ڈاکیمنٹس بانچ آف ڈاکیمنٹس پرٹیننگ ٹو یہ شادی موبارت یہ لوگ اپنے پاس شادی موبارت آن لائن کرنے کے بعد اس کے اندر یہ اوریجنل نکہ نامہ بھی ان کے پاس ہی رکھے ہیں اس کا مطلب یہ لوگ ان سے پیسے ڈیمانڈ کرنے کے لئے ان کے پاس ہی اوریجنل نکہ نامہ بھی رکھے ہیں اور ان کے اوپر ہم لوگ کریمنل ایکشن بھی لیں گے اور جو پبلک ہے ہم لوگ ان سے یہ گزارش کرتے ہیں آپ لوگ یہ جو میڈل من ہے جو دلال ہے ان کے باتوں پہ نہیں جائیے گا اور آپ کا اپلیکیشن آن لائن کرنے کے بعد میسیوہ سینٹر میں اگر آپ کا اپلیکیشن ہمارے پاس فیزکل اپلیکیشن پہنچے گا تو ہم لوگ 30 ڈیس 30 دن کے اندر ہماری انکوئری آفیسر آپ کے گھر پہ آکے انکوئری کر کے آپ کا اپلیکیشن ہم لوگ فارورڈ کریں گے اگر وہ اپلیکیشن کے اندر کچھ کمیاں ہے تو ہم لوگ آپ کو اس کا حل بھی بتائیں گے اگر یہ اپلیکیشن کے لیے جو ضروری ڈاکیمنٹ یہ مسنگ ہے تو وہ ڈاکیمنٹ آپ ری سب میٹ کر سکتے اور ہم لوگ وہ اپلیکیشن کو پروسس کریں گے تو میں عوام سے یہ گزارش کرتے ہوں آپ لوگ ڈالالوں کے اور جو آن لائن سینٹرز ہیں جو آپ لوگوں کو گمراہ کر کے آپ کے پاس پیسے وصول کر رہے ہیں وہ لوگوں کے باتوں پہ مت جائیے گا آپ کے اپلیکیشن ڈائریکٹ آن لائن کرانے کے بعد میچے بندلگوڑا منڈل آفیس میں آپ انڈورٹ سیکشن میں دے دیجئے ہم لوگ اس کو دھرانی پوٹل کی ناقص کار کردگی اور اس سے کسانوں کو ہونے والی مشکلات پر احتجاج کرتے ہوئے All India کسان سنگم اور تلہنگانہ کسان سنگم سے وابستہ افراد نے دفتر کمیٹنر لائنڈ ایککویزیشن کے سامنے دھرنا دیا دنسیکریٹی سنگم پی پدما نے بتایا کہ دھرانی پوٹل میں کسانوں کو اپنی زمینات کے اندراج میں کافی پریشانوں کا سامنا کرنا پڑا ہے چنانچہ وہ چاہتی ہیں کہ حکومت اس سسٹم کو ہی برخواست کر دے جنرل سیکریٹری تلہنگانہ راستہ رہیتو سنگم آج CCLA آفیس آگے دھرنا کیا پردان ڈیمنڈ کہہائی کی دھرنی پوٹل میں بہت گلتی گلتی ریکارڈ نمود کیا اسی لئے گاؤں گاؤں میک پورا بو ویواد چل رہے وہ بہت لوگ کو نیا پاسبکس بھی نئی آیا ابھی بھی پاٹ بھی میں لے کم کسان ہے وہ پاٹ بھی والا کو ابھی تک نیا پاسبک نیا نیا وہ رہیتو بندو رہیتو بھی ما سنکشیم کارکرم بھی عمل نئی کر رہے اسی لئے آج ادھر دھرنا کیا امارا مینڈ ڈیمنڈ کیاہی کی پورا سمگر سروی جروری کرنا چاہیے سروی نہ ہی ایتو کئیسے باؤنڈریس کو پورا سمچہ رہتا سروی کے بعد پورا سروی لینڈ کو پورا سمچہ رہتا بعد درنی میں نموض کرنے کا ٹیک رہتا ابھی درنی ریکارڈس میں آدھا آدھا ریکارڈ وہ گلتی ریکارڈ ہے اسی لیے وہ گلتی ریکارڈ کو نکلنا ڈیمنڈ کر رہے ہیں ناہی تہہی وہ بھو بیواد گاؤں میں جور سے چلتا وہ گاؤں کو پیپل کسان کو پرشانت تا نائی آتا وہ سنکشیم سکیمز بھی نائی عمل کرنا اسی لیے ڈیمنڈ کر رہے وہ کمیشنر نہیں ہیں ابھی جا رہی وہ بی آر کے بعد ان کو جا رہی سی سی اے لیے کا کمیشنر کو ملنے کے بعد میمو رانڈم بھی سمرپ نہ کرتا ہوں ایل بی لگر کے ہستنی پورم میں شاہ شمبے کی شام ایک ناکام حاشق نے ایک اٹھارہ سالہ لڑکی سری شاہ پر اچانک حملہ کر دیا اس کے جسم پر اٹھارہ ضربات آئے لڑکی کو شدی زخمی حالت میں خریبی دواغانے کو منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق حملہور بسواراج کو حلاثت میں لے لیا گیا ہے بتا جاتا کہ بسواراج گوشتہ چنگ بھرس سے سری شاہ کے عشق میں گرفتار تھا اور وہ اسے شادی کے لیے سرا کر رہا تھا لڑکی کے انکار پر اس نے یہ انتہیں ایک دام کر دیا یہاں ایک دام کر دیا موسیقی مسک کئے ڈی ساؤن اور مانے میں بے بے بھیک نہیں 就 تمام بہت nenhumہ عوض ہے سامس کے لئے خوبصہ موسیقا 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 جو لڑائی میں لڑ رہا تھا یا لڑ رہا ہوں جو NCB میں نردوس لوگوں کو فسانے کا ہزاروں کروڑ کی اگاہی کرنے کا کہیں نہ کہیں دیویندری جی اس کو ڈائیوٹ کرنے کا پریاس کر رہے اور صرف ڈائیوٹ کرنے کا نہیں اس ادھکاری کو بچانے کا پریاس ہو رہا ہے کیونکہ دیویندری جی کے اس ادھکاری کے پرانے سمبن ہے 2008 میں کوئی ادھکاری نوکری پہ آتا ہے اور چودہ سال سے مومبئی شہر چھوڑتا نہیں اس کے پیچھے کیا راج ہے دیویندری جی اور کو کہہ رہے ہیں کہ انڈرور کلیکشن کے لوگ ہیں لیکن بورڈ ہے اس کا ادھکشن بنایا ملتنا یادو نام کا ایک ویکتی جو ناپور کا خخواہیت گنڈا ہے جس پہ ہتیا سے لے کے سبھی طرح کے ماملے درج ہیں جو آپ کا راج نیتی سارے بھے پہلا کرنے والا آپ کا ساتھی ہے راجستان کے زلے بارمر میں ایک بس اور لاری کے درمیان تصادم میں گیانہ فرات حلاق اور دیگر باری سفرہ زخمی ہو گئے پولیس نے بتایا کہ مقام حادثہ سے دس ناشتیں برامت ہوئی جبکہ ایک شخص دوا خانے میں علاج کا دوران زخموں سے جانبر نہ ہو سکا سبیٹن پولیس دیپک بھارگواہ نے بتایا کہ حدیث زخمیوں کو جوتپور کا سرگاری ہسپل کو منتقل کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ حادثے کے بعد دونوں گاڑیوں کو آگ لگ گئی اسی طرح چیف میسٹر شکھ گھیلٹ نے اس حادثے پر گہری افسوس کا اظہار کرتے ہوئے زلہ کام کو زخمیوں کے بہتر علاج اور مالیزے کی ادائیت دی ریاستی عوامی شبے کے ادارے آٹیسی کے بارے میں ہانت آمیز استیاری محیم میں حصہ لینے پر تلگو فلمسٹار الورجن کو ایک نوٹیس جاری کی گئی ہے اور اس کے معذرت خائی کا مطالبہ کیا گیا ہے تلگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کاپکشن کی مینیزنگ ڈریکٹر وی سی سجنا نے بتایا کہ قرائے پر دستیاب ہونے والی ٹو ویلر سرویس ریپیڈو کے استیار میں الورجن نے آٹیسی کے احمد کو گھٹانے کی کوشش کی جس سے آٹیسی اور اس کے ملازمین کے جذبات موجود ہوئے ہیں نینڈو کا پرائیویٹ سانس تھا ایک نینڈو کا پرائیوٹس میٹر ریلیس چیزی ٹی ایس آٹیسی نی کھینچے پرچے ویدنگ چوبیشتم جریگند وہال پروڈکٹو مانچ چود وہال باغس ریشت مائینا پروڈکٹو اندوچ چود اتھو تیمہ پروڈکٹو اندوچ چود دانی کومپیٹریٹر پروڈکٹ مانچ چید کاظ دو منا دیں مانچ چیدن چیوپیچنا ایک نمو مانچ چی پریشنس شیرٹریٹر پروڈکٹو اندوچ چند موسیقی 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 اجید جویل نے ستارت کی کانفرنس میں اکمالستان کی تازہ ترین سورے تیال کا بھی جائزہ لیا گیا وازارے کے اس کانفرنس میں پاکستان اور چین شریک نہیں ہوئے حالانکہ ان کو بھی کانفرنس کے لیے مدوک کیا جاتا دنیا کے چھینوں ممالک نے ہندوستان حکومت کی طرف سے جاری کردہ کوویڈنین ویکسین کے سیٹریفیکٹ کو خوب الگنڈے سے اتفاق کر لیا ہے مرکزی وزرسائد مانسک مانڈویا نے بتایا کہ ان ممالک کا سفر کرنے والوں کو حکومت کی طرف سے جاری کردہ سیٹریفیکٹ دکھانا کافی ہوگا تمام ممالک نے بیلونی مسافرین کے اپنے ملک میں داخلے کے لیے کوویڈنین ویکسین کے دونوں ڈوس لینے کا لزوم آیت کیا ہے ان چھینوں ممالک میں کنیڈا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، کوئیت، بہرین، متحدہ عرب امارات، خطر، مازیب، بنگلہ دیش اور سری لنکا بھی شامل ہیں پانچ ہندوستانی خواتین دنیا کے امیت ترین عورتوں کی فیرس میں شامل ہو گئی ہیں ان میں سیلف میڈ نائکا فیشن آئپ کی بانی فلگونی نائر شامل ہیں پچاس سالہ نائر کے حساسوں کا تخمینہ چھ آشاریہ پانچ بلین ڈالر لگایا گیا ہے انہوں نے دوزار بارہ میں ای کامرز پلیٹ فارم لانچ کیا تھا ہندوستان کے امیت ترین خواتین میں جنہوں نے اپنی جگہ بناتے ہوئے پہلا مقام حاصل کیا ہے ان میں وہ بھی جنڈل گروپ کی ساویتری جنڈل شامل ہیں جن کے احساسے کہ تخمینہ سترہ آشاریہ ساتھ بلین ڈالر لگایا گیا ہے اور وہ نمبر من آتی ہیں یو سی پریویٹ لیمیٹیٹ کی لینہ تیواری تیسرے نمبر پہیں جن کے دولت چار آشاریہ ساتھ بلین ڈالر بتائی جاتی ہے جبکہ تین آشاریہ ساتھ بلین ڈالر کے ساتھ کرن مزوم دارشاہ چوتھے نمبر پر آئی ہیں گودریج کمپنی کی سمیتہ کرشنا پانچوہ نمبر پہ ہیں جن کی دولت کا اندازہ دو آشاریہ آٹھ بلین بتا گیا ہے گوشتہ چوہبیس گھنٹہ قیتہ رہا ہے ملک میں کرونا وائرس کے گیارہ آزار چاسو چھسٹھ نئے کیسے درج ہوئے ہیں جبکہ چاسو ساٹھ نئے امبات ہوئی ہیں مرکزی وزارت سہیت کے پریس نوٹ کے مطابق ہندوستان بھر میں اس مرس سے مرنے والوں کی تیزات چھال لاکھ ایک سٹھ ہزار آٹھ سو ونچاس تک جا پہنچی ہے منگل کو بارہ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ساتھ سوٹھاویس کوویڈ نینٹین ٹیسٹ کیے گئے جس کے بعد اب تک جملہ دکھا جائے تو ایک سٹھ کور پچھسٹی لاکھ افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں دوسری طرف مرکز حکومت کا دعویہ ہے کہ کل منگل کو باون لاکھ موندیس تر ہزار تیس سو سترہ افراد کو کوویڈ نینٹین ویکسین کے ٹی کے دیئے یہ جانے کے بعد ٹی کا لینے والوں کی جملہ تیزات ایک سو نوکور ترسٹھ لاکھ ہو گئی ہے موسیقی